سلام علیکم گوڑ مارننگ آج ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے ہوتل سے چیک آؤٹ سارا سمان شمان ہم لوگوں نے پیکٹ کر دیا ہے علی تو بھائی ابھی بھی نیندوں میں علی کو کب سے اٹھا رہے ہیں اٹھ جاؤ علی تکیہ کو جھپیاں پپیاں لگا گی لیٹا ہے چھوڑو تکیہ کو کھڑے ہو جلدی چلو اور آپ کی خطنہ ٹھیک ہے نا در شرط تو نہیں ہے پکی بات ہے عبداللہ کہا ہے عبداللہ یار ایک دفعہ پھر سے اس کو دوائی لگا دیں گے تاکہ کوئی مسئلہ نہیں بنے ٹھیک ہے نا اس کو کہاں ہوں ٹیوب کہاں ٹیوب نکال کے اس کو لگا دو اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں ناروال ناروال سے ہم لوگ جائیں گے کرتارپور رہ داری بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے اس سے پہلے ہم لوگ جائیں گے ناشتہ کرنے کے لیے کیونکہ بہت زیادہ بھوک شوک لگی پاپا یہاں پہ بلشل چک کر رہے ہیں روم کا رنٹ تو بالکل نارمل تھا لیکن سین ہمارے ساتھ یہ ہوا جو ہم لوگوں نے پانی شانی منگوایا چائے شانی منگوایا وہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑ گئی ہم لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہم لوگوں نے منگوا لی اور آپ لوگ یہ سمجھو کہ جو چیز آپ لوگوں کو باہر سے دس روپے کی ملے گی وہ آپ کو ہوتل سے ملے گی پچاس روپے کی تو مطلب کبھی بھی آپ لوگ ہوتل میں سٹے کرو تو اپنا سمان شاوان باہر سے لے کے آئے کرو ہم لوگ کو پتہ چل گیا نیکس ٹائم اپنا سمان ہم لوگ باہر سے ہی لے کے آئے کریں گے اللہ علی کی خطنہ پر ٹیوب لگا رہا ہے لگی نہیں ابھی تک جلدی لگاؤ چلو یار چلیں جلدی سے ریویل کر دوں کر دوں نہیں نہیں چھوڑو چلو یار جلدی جلدی کرو ڈرامے کر رہے ہیں یہ لوگ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے آپ ہی لیٹے ہوئے جلدی سے کھڑے ہو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے اور اس ویلوگ کو کرتے ہیں ہم لوگ آئے ناشتہ کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہم لوگوں کو تماشا ہی مل گئے اتنے بڑے بڑے سینگوں والا بکرہ ہے اور ساتھ میں بندہ ہے بھائی تماشا دکھاؤ کچھ ہمیں پش اپ لگایا گا پش اپ لگایا گا اللی بھی ساتھ پش اپ لگانے لگ گیا ہے ڈانس کرتا ہے ڈانس کرتا ہیے اللی بھی گرے گا اس کے ساتھ ڈانس ڈانس بندر بیٹھنے لگا ہے بھائی دیکھتے کیا ہوتا ہے بیٹھا جو انکل اس کے اوپر بھائی دیکھ رہا ہے بندر صاحب علی کے سر میں جو نہیں ہے مجھے نہیں مارنا بھائی نہیں ہے نہیں ہے سر پہ پیٹھ گیا بھائی بھائی مزا آیا سلام کرو سلام کرے گا یہ چلانگے لگا رہا ہے سلام کرو سلام مجھے 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 بھائی بھائی ابداللہ ہم لوگوں نے جانا ہے کرتار پر رہ داری ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ کرتار پر رہ داری پانچ بجے بند ہو جاتی ہے ہم لوگ بیکری سہی نا ہلکا بھلکا کچھ لے رہے ہیں بہت زیادہ کرنی ہے اسی کہاں ہے عبداللہ عبداللہ یار ایک دو جوش شوش بھی بگڑ لیں بگڑ لو بگڑ لو کے ایک لیے آپ نے ایک دو پیٹی شیٹیز بھی بگڑ لو ناشتہ کریں گے نا تو بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے اس لیے ہم لوگ ہلکا بھلکا کچھ لے رہیں وہیں جا کے کچھ خواب پی لیں گے فائنلی ہم لوگ کرتار پر کے لیے نکل گئے اور ہلکا بھلکا ناشتہ ہے لیے پیٹی شیٹیز بگڑ لیں ہیں علی نے کےک لیا چھوڑی تو ہے نہیں علی کو جنگلیوں کی طرح ہی کھونا پڑ رہا دیکھو کیسے کھا رکھیے ہم لوگ کرتار پر رہ داری میں انٹر ہو چکے بہت زیادہ سیکھوڑ کی ہے یہاں پہ سکتا ہے پیچھے ہماری پانچ سے چھے جگہ چیکنگ ہوئی ہے اور ابھی بھی چیکنگ ہو رہی ہے یار اتنی چیکنگ ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ چیکنگ ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں بس میں جانا پڑے گا بس ہمارا ویٹ کر رہی ہے ان کو پتہ اتنے بڑے یوٹیوب آر آگئے تو بھائی ہر چیکنگ میں نا علی کو جانے دیتے ہیں چیکنگ ہی نہیں کرتے اب کی چیکنگ شیکنگ ہوگی اب دلہ پکڑا دونے انہوں نے مشنوک سمجھ کے بس بھی چل گئی ہے ایسا لگ رہا کسی باہر کنٹری کی بس مجھے مزہ آ رہا ہے علی یہاں مصر صورہ ویو آ رہا ہے گردوارے کا گرو نانک کا بورڈ بھی لگا ہوئے ہم لوگ گردوارے میں انٹر ہو چکے ہیں ایک اور جگہ ہماری چیکنگ ہوئی تھی پھر ہم لوگ کو ویزٹر کارڈ دیئے ہیں عبداللہ کو بھی ویزٹر کارڈ مل گیا ہے علی کو بھی ویزٹر کارڈ مل گیا ہے اب چلتے اندر کا بھائی ماحول شول چک کرتے ہیں سارا ویو آپ کو دکھاتے ہیں کیا سین ہے یہاں کا بڑا بنا ہوا تو بڑا ہی زبردست ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کوئی محل بنا ہوا ہے ہم لوگ آگئے گردوارے کے مین ہال میں یہاں سے آپ کو پورے گردوارے کا ویو چیک کر آتا ہوں بہت بڑا ہے اندر سے یہ گردوارے کی پوری اسٹری اگر آپ لوگوں نے پڑھنی ہو تو آپ لوگ ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ پوری اسٹری آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جو کواں آپ کو نظر آرہا ہے تین چار سو سال پرانا کا کوئی اور یہ گروہ نانک کی دور کا کوئی علی کے کام چکر ہو کانچہ کا عبداللہ اتار اس کے ذریعے پانی اوپر آیا کرتا تھا نیچے پانی بھی موبائل بھی گرسکتا ہے اور اتنا بڑا کوئا ہوتا تھا کرتار پور گردوارے کا ہم لوگوں نے ویزٹ کر لیا لیکن اندر میرے ساتھ سین ہو گیا میں بڑی مزے سے ویلوگنگ کر رہا تھا سیکیورٹی آگئی میرا موبائل سین لیا اندر نا ویڈیو بنانا علاو نہیں تھا تو انہوں نے ساری ویڈیوز وغیرہ ڈلیٹ کروا دی مطلب کہ بھند ہو گیا مطلب اتنی میند سے میں ویلوگ بنا رہا تھا تو بس کیا کر سکتے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں یہی پہ برابر منارووال ہیں یہاں پہ کوئی دوست وغیرہ ان کے پاس جا رہے ہیں ان کے پاس بہت اچھے اچھے پیروٹس ہیں تو چل کے بھائی ان کے پیروٹس ہی دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں دیکھتے ہیں اگر اچھے ہوئے پسند آگئے تو ان سے پیروٹس بھی پکڑ لیں گے ہم لوگ بہت زیادہ بھوم پہ گری دی ہم لوگ رکے ہیں یہی پہ ناروال مین سیٹی میں کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ انہیں اسپیشل یہاں کی بنو بیف پلاو آرڈر گیا ٹیسٹ کرتے ہیں مزہ آگیا ہے کھانا کھانا کھا کے ہم لوگ آگے ہیں علی بھائی کے پاس ناروال میں میں دوست ہوتے ہیں ہمارے کیسے ہیں علی بھائی کے پاس اللہ کا شکر ہے علی بھائی نے روم میں چھوٹا سیٹ اپ بنایا ہے پیروٹس بغیر رکھے ہیں علی بھائی دکھایا ہے کون کون سے پیروٹس آپ کے پاس میرے پاس زیادہ ملکیشن لگی ہوئے لابرٹ اچھا یہ بچے ہیں نا بھی ہاں یہ تین مہینے کے پیروٹس ہیں بھائی گرے پاس زیادہ ملکیشن لگی ہے یہ بھائی دس دس ہزار کا ایک ہے آئید پاسے ہیں یہ دہھا ہزار کے پاس سوٹا ڈیٹی پھائی دکھا ہے بہت کیوٹ ہے علی پسند آ رہا گئی دیکھو ہمیں جب پیروٹس اور بچے بھی ہیں بچے دیا ہیں اوہ اوہ میں پیروٹس کے اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے دیکھ رہا ہوں ان کو باہر نکال سکتے ہیں اوہلی دیکھو اتنے 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 بچے ہیں اتنے اتنے اوہ اوہ گیرانی دینا پکڑنا نہیں دبانی دینا علی بھائی آرام سے رکھنا اوہ دیکھو کتنا کیوٹ اور کتنا چھوٹا سا ہے ہاتھ لیچکے اوہ اوہ بہر بھی ہیں صرف یہ ہی ہیں اور بھی ہیں بچے اور بھی کھاتے ہیں اور کون کون سے پیروٹس ہیں اور کولر لگایا وہ یہاں پہ پورا دن چلتا رہتا ہے مطلب چوبیس گھنٹے ان کے لیے کولر چلتا رہتا ہے اور کس کے بچے ہیں یہاں یہاں بچے ہیں بچے ہیں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے ہو گئیں یہاں اوڑے گا اوڑے گا ابھی بچے ہیں ابھی بچے ہیں ابھی بڑنا نہیں آتا ہے ہاں 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 یہ کیسے لگایا بہنو نے فلٹر ہاں ہاں ایسے ہی اتار لیتے ہیں اس کو ساف کر کے پھر سے بھارا لگا دیتے ہیں نارو وال سے فری ہو گیا ہم ڈائریکٹ سیالکوٹ آگئے ہیں نارو وال سے سیالکوٹ کا تقریبا ڈیٹھ سے دو گھنٹے کا راستہ ہے میں راستے میں سو گیا تھا کیونکہ صبح سے نکلے ہیں بہت زیادہ تک جیا تھا میں نے گلا رات تک بھی جاگنا پڑے گا سیالکوٹ میں آئے ہیں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں مدانیج بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں پہلے ہم لوگ کو بھوش روک لگ رہی تھے ہم لوگ کیسے میں آگئے ہیں پیزا مانگوا ہے چیز سٹیک مانگوا ہے علی نے اپنے لئے ونگز مانگوا ہے تو کھاتے ہیں بھئی بڑا وٹ سے رات کا کھانا 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 کھالی اور سیالکوٹ میں بھائی ہلکی بھلکی بارش بھی ہو رہی ہے اب سیالکوٹ گھومتے ہیں انجوائے کرتے ہیں علی تو سنروف سے نکل گیا مرنٹ مار گئی مرنٹ مار گئی اب دللا بھی پی رہا ہے اب دللا بھی پی رہا ہے اب دللا بھی پی رہا ہے پیچھے سوکس والے کھڑے ہیں کیسے ہو بھائی شکر اللہ یار اس کو کام پہ رکھ لو کتنی دھیاری دھوگے اس کو وہ کہہ رہا ہم پہلے والے دکالنے کو ہو رہے ہیں کما کے دے گا آپ کو جسنا ہوگا وہ بھی لے لو اب دللا کو بھگا دیا بڑا زبردست موسم ہوا ہے یہاں کا ہلکی بھلکی بارش ہوئی ہے اور ہم لوگ آئیں یہاں کی فیمس جگہ پہ سیالکھوٹ کی گھنٹا گھر پہ بہت مزا آ رہا ہے یہ عمر بھائی ہے دانش بھائی کے بھائی کیسے ہو آپ ٹھیک ہو بھائی 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 تقریباً رات کے بارہ بجروں اور ہم لوگ روڑوں پہ گھوم رہے ہیں دیکھ کے گاڑی شاڑی کے نیچے نہیں آ جانا اندر نہیں جا سکتا لاؤ نہیں اندر جانا ابھی علی بھر جاتا رات کو گھوم پھر گئے ہم لوگ آگئے تھے ہوتل اور اتنا زیادہ تھک گئے تھے نا ویلوگ بنانے کی حمد ہی نہیں تھی میں تو آتے ساتھ سو گیا تھا ابھی سو کے اٹھنا ہوں تو میں نے بولا سب سے پہلے کرتے ہیں ویلوگ اندر ابھی علی کو بھی اٹھانا ہے اس ویلوگ کو یہی سے کرتے ہیں ویلوگ آپ لوگوں کو پسند آگا پسند آیا تو لائک کر دیں کومنٹ کر دیں شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر نہیں ہو تو وہی جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو ڈھینکس فور واشنگ آپ کے پاس